اور اب بات اس خبر کی جس خبر سے بازار پوری طرح سے چرچاؤں کا بازار پوری طرح سے گرم ہے شامل ہو سکتے ہیں کملنات بی جے پی میں یہ لگاتا خبری آ رہے ہیں نہ کنلنات کے بھی بی جے پی میں جانے کی اٹқلیں تیز ہوتی جا رکھی ہیں کل بی جے پی میں شامل ہو سکتے ہیں نہ کنلنات کملنات کئی ودھائک بھی ان کے ساتھ بی جے پی جوائن کر سکتے ہیں ابھی ڈلی میں موجود ہے کملنات گھر سے گفت ویٹھک کے لیے گئے ہیں کملنات بڑی جانکاری اس وقت آپ کو دے رہے ہیں ڈلی پہنچ چکے ہیں بتا دے چندوالا دورہ تھا ایک دم سے وہ چھوڑ کر گئے ڈلی کا رکھ انہوں نے کر لیا ڈلی پہنچ گئے ہیں وہ نکلنات کے ساتھ اور اب پورے پورے ایسے قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ کچھ ہی سمیہ بات کچھ ہی دیر بعد ہو سکتا ہے کہ بی جی پی کے ساتھ ان کی ویٹھک ہو اور اس کے بعد بی جی پی جوائن کملنات اور نکلنات کر سکتے ہیں اور یہ بھی جانکاری بڑی ہے کہ ان کے ساتھ کئی اچھے بڑے نیتا ہیں جو بی جی پی میں شامل ہو سکتے ہیں حالانکہ ابھی دلی پہنچے ہیں کسی بھی طرح کی کلیر جو ہے بات نہیں کئی جا رہی ہے ہامی نہیں بھری جا رہی ہے الگ الگ طرح کی گھوما فرا کے بیان دیے جا رہے ہیں سبھی کے دوارا تو دلی میں موجود ہے کملنات اور ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ آج ہو سکتا ہے کہ ملاقات سمبھو ہے بی جی پی کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے بیٹھا ہو سکتی ہے اور کل بی جی پی جوائن کر سکتے ہیں اٹکلوں کا بازار گرم ہے جانکاری بھی لے لیتے ہیں سیوگ یہ ہمارے ساتھ اشرف کازمی جڑ گئے ہیں اشرف دیکھئے کہیں نہ کہیں تو آگ لگی ہوئے تبی دھواں اٹھ رہا ہے حالانکہ پوری طرح سے کلیر نہیں کہا جا رہا ہے کانگریس کی طرف سے گھما پھرا کے باتیں کہی جا رہی ہیں آپ بتو دلی بھی پہنچ چکے کمالنات نکلنات کیا لکھتا ہے ملاقات سمبھو ہے کیا ریتو دیکھئے بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں دھواں ہے وہ دھواں جو ہے بینہ آکھ کے نہیں ہوتا اور ابھی تک کانگریس کی طرف سے بھی ایسا کچھ نہیں ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ نہ تو کمالنات نے انکار کیا ہے نہ نکلنات نے انکار کیا ہے کہ جو اٹکلے ہیں وہ اٹکلوں کو زیادہ ہوا اسی لیے مل رہی ہے کیونکہ ان کا کھنڈن نہیں کیا جا رہا ہے ان کا انکار نہیں کیا جا رہا ہے دلی سے پہنچتے ہی کمالنات نے صرف اتنا ہی کہا کہ اگر کچھ ایسا ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے انکار نہیں کیا ہے وہ اگر اگر صاف چاہتے تو سیدھا کہہ سکتے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن ہاں انہوں نے اگر لگا کے بات کی ہے تو اس کے راجنیتی کمائنے کئی نکلتے ہیں اور اس کو آپ جس چاہے طرح سے سمجھ سکتے ہیں لیکن انہی کارنوں کی وجہ سے راجنیتی کا جو اٹکلوں کا بازار ہے وہ گرم ہے اور وہ گرم بھوپال سے لے کے دلی تک ہے یہاں دلی میں بھی لوگ پریشان ہیں بھوپال میں بھی بہت لوگ پریشان ہیں کہ کیا ہوگا کمالنات کدھر جائیں گے راجنیتی کا رخ کیسا ہوگا تو کئی ایسے سوال ہیں جن کا جواب سب لوگ جاننا چاہتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو مدعی ہیں کمالنات ہیں نکلنات ہیں وہ اس بارے میں بالکل چپ ہیں وہ اپنی چپی نہیں تھوڑ رہا ہے کچھ صاف صاف شبدوں میں پوری جو ایک راجنیتی پہ دھند جو چھٹ پڑی ہے اس کو صاف کرنے کے لیے کوئی سپشٹی کرنے کوئی صاف بات نہیں کی جا رہی ہے اگر یہ اٹکلیں صرف اسی وجہ سے ہیں کیونکہ وہی لوگ صاف نہیں بول رہا ہے اگر کمالنات یا نکلنات آئیں میڈیا میں اور اپنی بات صاف رکھے تو پوری ستیتی صاف ہو جائے گی کہ کیا ہے کیا وہ واقعی میں بھاچ پا جوائن کر رہے ہیں یا یہ صرف ایک طرح کا شگوفہ ہے اگر وہ چاہیں تو ان سب چیزوں پر ویرام لگا سکتے ہیں لیکن اب نہ ہامی بھری جاری ہے یہی بڑی باتیں دیکھی شرف کی اتنے لمبے وقت سے اپیکشہ کئی نہ کئی کرنا نیتاؤں کی بھاری پڑتا ہوا کانگرس کو نظر آ رہا ہے اور کہاں ہیں آخر راحل گاندی سمواد کیوں نہیں کر رہے ہیں سمواد کرنا بہت ضروری ہے اگر سمواد نہیں کریں گے تو ایک ایک کر کے ایسے ہی سب چلتے بنیں گے اور مطلب کچھ کانگرس میں بچنے والا ہی نہیں ہے آنے والے سمائے کے لیے فیلحال کے لیے بہت شکریہ آپ نظر ضرور پڑا رکھئے گا بی جے پی میں کمالات جا سکتے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کئی سارے نیتا ایسے ہیں ان کے قریبی ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں مالوہ ماں کاشل سے کئی بڑے ایسے نیتا ہیں جو بی جے پی جوائن کر سکتے ہیں کانگرس کو چھوڑ سکتے ہیں کمالات کے قریبی نیتاؤں کو نردیش کا انتظار بس ہے نردیش کا انتظار کر رہے ہیں سجن سنگھ ورما کا ذکر کریں سکدیف پاسے کا کریں نلائے ڈھاگا کا کریں یہ سب قریبی ہیں اور یہ قریبی پیچھے پیچھے جائیں گے کمالات کے آپ نے سنا بھی سجن سنگھ ورما کا ان کا صافتور سے کہنا تھا کہ جہاں جہاں وہ جائیں گے ہم بھی وہاں وہاں جائیں گے ان کے پیچھے قدم قدم رکھتے ہوئے چلیں گے اس پڑاو پر آخر ہم کیسے کمالات جی کو چھوڑ سکتے ہیں ہم تو کمالات جی کے ساتھ ہی جائیں گے تو کئی نہ کئی یہ بھی سندیش ہے کہ ہاں تیاری ہو چکی ہے چندوڑا میں سانسد نکولات کا بڑا بیان آیا دموہ کی صبح میں سانسد نے بیان دیا چندوڑا کو وقاس کی اس دشاہ میں لے جاؤں گا جہاں کمالات جی نہیں لے جا سکے نکولنات نے جنتہ سے آشروات بھی مانگا یہ بھی سنکھی تھے جانے کے شاید وقاس نہیں ہوا کمالات جی کے سمیں ان کا کہنا ہے کہ کمالات جی کے سمیں جو وقاس نہیں ہوا پایا وہ اب وقاس کرنا چاہتا ہوں وقاس بیجے پی کے ساتھ جڑ کر کے کیا کچھ کا سنیے آپ آپ نے ہمیشہ اپنا پیار اور آشروات کمالات جی کو دیا اور آنے والے لوگ سبح جناو میں آپ وہی پیار اور وہی آشروات مجھے بھی دیں گے کہ میں دوبارہ جنوارہ کو وقاس کی اس دشاہ میں لے جاؤں جو کمالات جی نے بھی آج تک نہیں کیا آج سمی کا بہت سکتر ہے یہ تو بیان باز یہ ہے اس میں کلیر کچھ نہیں ہے یہاں سے ایک اور سنکیت مل رہا ہے سوشل میڈیا کا آپ کو سنکیت بتاتے ہیں جہاں پر نکول ناتھیں سوشل میڈیا پر پروفائل ہی بدل ڈالا سوشل میڈیا ایکس سے انہوں نے کانگرس نام اٹا دیا پروفائل میں نہ کانگرس کا نام ہے نہ ہی نشان ہے یہ تصویر آپ دیکھیں پروفائل میں صرف چھنڈوارا سانسد لکھا ہوا ہے نکول ناتھ کے بی جے پی میں جانے کی اب اٹکلے کہیں نہ کہیں تیز ہو گئی ہے نکول ناتھ نے سوشل میڈیا پر اپنا پروفائل بدل دیا اور اس کے بعد اور زیادہ کعیاس لگائے جانے لگے گی ہاں اب تو تیہ ہے تیہ ہو چکا ہے بس اوفیشیلی اناؤنس ہو جائے اس کے بعد سب کچھ کلیر ہو جائے گی اس سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے پورو منتری سرجن سنگھ ورما کا انہوں نے بھی بڑا بیان دیا انہوں نے کہا جہاں کمالات وہاں ہم سرجن سنگھ ورما نے یہ بڑی بات کہی کہا چالس سال سے کمالات کے ساتھ ہے تو آگے بھی رہیں گے کمالات کے ساتھ مجھے بھی جانا پڑے گا کمالات اور میں سکھ دکھ کے ساتھ ہی ہے مان اور سوابھی مان بڑی چیز ہے کمالات کے سممان کے لیے ان کے ساتھ ہے یہ تمام باتیں سنیے آپ بھی پہلت آپ یہ بتائیں بھی کیا وجہ ہے ڈی پی کیوں اٹھائے گئی اب اٹکلوں کا دور جاری ہے میں کئی بار بول چکا ہوں کہ میرا راجنیتک جیون ساماجیتک جیون ادھکتر کمالات جی کے ساتھ بیتا ہے چاریس ورسوں سے میں راجنیتک روپ سے کمالات جی کے ساتھ سمبند ہوں سمبند ہوں اور میں نے کانگرس کے لیے جیون پرند انہوں نے اور میں نے کام کیا ہے یدی میں جسے نیتا مانتا ہوں اس کی پروفیل سے کوئی چھن ہٹتا ہے تو پرتکاتمک روپ سے میں نے بھی اسے ہٹا لیا کچھ دیر پہلے کہا کہ جب مان سممان سوہیمان کی بات ہوتی ہے کہیں نے کہیں سے کچھ دسائیں بدل دیکھئے کسی آپ کے پترکار ساتھی نے مجھ سے کوئی پرشن کیا کہ اس طرح کی گھٹنائیں کیوں ہوتی ہیں میں نے دیکھئے ایک ستر باق کے بھارت کے سارے راجنیتاؤں کے لیے مان سممان اور سوہیمان ان چیزوں کے لیے ہی آدمی راجنیتی اور سواجی کی جیون میں کام کرتا ہے یدی کہیں کوئی گھٹنا اس طرح کی وپریت ہوتی ہے تب لوگوں کے قدم اندشا میں جاتے ہیں کمال ناج جی کا سندرب نہیں ہے آپ نے سنا اور ساپ ساپ سجن شنگ ورمہ کہنا ہے کہ کمال ناج جی جدر جائیں گے وہ ان کے ساتھ جانے والے ہیں انہوں نے کہا کہ ابھی صرف یہ فاؤ کا دور ہے لیکن سواوی مان پر جب آ چاہتی ہے تو کہیں کہیں سے لینا پڑتا ہے ایک طرف کنفیوزن ایک طرف سے کلیر جواب یہاں پہ ہم جیتو پٹواری کیا بات کر رہے ہیں جو پر انہوں نے بیان دیا بی جی پی میں جانی کے اٹکلوں پر انہوں نے ساف طور سے انکار کر دیا انہوں نے کہا یہ خبر بلکل نرادھار ہے کمال ناج جا سکتے اندرا کا تیسرا بیٹا کانگریس نہیں چھوڑ سکتا لیکن نکول ناج پر کچھ نہیں بولے جیتو پٹواری سنیے جیتو پٹواری جو خبریں ہیں نرادھار ہیں کوئی کسی پرکار کی وہ بھاونہ کبھی سپنے میں آپ سوچ سکتے ہو کہ اندرا جی کا تیسرا بیٹا کانگریس چھوڑ سکتا کبھی سپنے میں بھی یہ ویچار آ سکتا ہے کہ ابھی دو مہینے پہلے جن کے نیتروت میں ہم نے چناؤ لڑائے کانگریس کا کاری کرتا اپنی جان اڑا کر ان کو مکہ منتری بنانے کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرتا رہا کیا ان کو چھوڑنے کی بات کمال جی کر سکتے ہیں کبھی سپنے میں بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب سندیا جی جا رہے تھے سرکار گرا رہے تھے تب ہمارے جیسے لوگ پولیس کے اور ان کے گنڈوں کے ڈنڈے کھا رہے تھے کبھل ناج جی کو مکہ منتری بنانے کے لیے جگے جگے وہ ہمیں چھوڑ کے جا سکتے ہیں کانگریس پارٹی کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں میں پھر سے جیسا کی افوائیں ہیں راج سبا کا چناؤ میں عشوک سنگ جی کا نام کانگریس پارٹی میں عدرنی کمال ناج جی نے پرستا وید کیا تھا اور اسی کے آدھار پر ہم سب ویدھائک وں بتایا ہے کمال ناج سے ایسی امید نہیں کر سکتے ایسا دکھو جی سنگ نے کہا کمال ناج کے بیجی پی میں جانے کی امید نہیں کرنی چاہیے کمال ناج سے بات چیت ساڑھے دس گیارہ بج ہوئی ہے وہ چھنوڑا میں ہیں اور جس ویکتی نے اپنے راج جیون کی شروعات نہرو گاندی پریوار کے ساتھ ان کے پیچھے ساتھ میں کھڑے ہو کر اس سمیے لڑی تھی جب پوری جنتہ پارٹی اور کینگ کی سرکار اندرہ جی کو جیل بھیج دی اس آدمی کو آپ کبھی امید بھی کر سکتے ہو کہ ایسا آدمی کبھی کانگریس سونیا گاندی جی پریوار کو چھوڑ کے جائے گا اندرہ جی پریوار کو چھوڑ کے جائے گا آپ کو امید بھی نہیں کرنا چاہئے کامل نان جی سے بات چیت ساڑھے دس گیرہ